السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد قلیم خان ان کا سوال ہے کہ نماز میں اگر چھیک آئے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بہت اچھا سوال ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں گزارش کے دھیان سے سن لیں اور اگر آپ اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لئے یہ تحفہ ہے دیکھئے نماز میں چھیک آنے سے بلا اختیاری طور پر جو چھیک آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں اگر زور سے چھیک آئے تو غضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے بغیر اختیار کے انسان کو خود چھیک آئے تو چاہے بلند آواز ہو جائے چاہے آواز آہستہ رہے بہرحال اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کب؟ جب بے اختیاری طور پر انسان کو چھیک آئے ہاں اگر اختیاری طور پر وہ چھیک لا رہا ہے اور اس میں کچھ اس طرح کی آواز پیدا کر رہا ہے جو فطرت کی خلاف ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز کے مسائل ضرور پیش آئیں گے جیسے کسی کو چھیک لا رہا ہے کوئی اور جان بوجھ کر آہ اچھی اس طرح کر رہا ہے چھیک آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہ اچھی ایسے ہو جاتا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آہ اچھی اس طرح جان بوجھ کے آواز پیدا کر رہا ہے یعنی جس طرح چھیک آتی ہے قدرتی طور پر اس کے برخلاف وہ آواز پیدا کر رہا ہے تو پھر ایسے صورت میں ضرور بھی ضرور اس کی نماز فاسد ہو جائے گے سمجھ میں آئے بات تو جس طرح عام طور پر قدرتی طور پر بغیر اختیار کے انسان کو چھیک آتی ہے تو چاہے بلند آواز سے آئے اور چاہے آہستہ آواز میں آئے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں فرق کب پڑے گا جب آپ جان بوجھ کر اس میں کوئی ایسی آواز پیدا کرے جو قدرتی چھیک کے بلکل خلاف ہو تو پھر وہاں ضرور نماز فاسد ہو جائے گی ساتھے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر نماز میں آپ کو چھیک آئی تو بہتر ہے کہ چھیک آنے کے بعد آپ الحمدللہ نہ کہیں ٹھیک ہے الحمدللہ نہ کہیں خاموش رہیں اور جو کام آپ کر رہتے وہی کریں جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس وقت آپ الحمدللہ کہیں جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے لیکن اگر نماز میں چھیک آئی اور کسی نے عادت کے مطابق چھیک کے بعد الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی ہاں آپ کو چھیک آئی آپ نے نماز میں الحمدللہ کہا اور آپ کے آزو بازو جو تھا اس نے الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ کہا تو اب اس کی نماز چلی جائے گی اس کی نماز چلی جائے گی کیونکہ جواب دینا یہ نماز کو فاسد کر رہا ہے آپ کو چھیک آئی آپ بہتر تھا کہ آپ بھی الحمدللہ نہ کہتے اور نماز ختم ہو جاتے پھر کہتے ہیں لیکن اگر آپ نے الحمدللہ کہا تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن جس نے الحمدللہ سنا آ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب ہرگز ہرگز نہ دے ورنہ اس کی نماز خراب ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا گزارش ہے کہ اپنے تمام دوستوں تک اس قریب کو شیئر کریں مسئلے کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ